بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست کریس ہوں گے دوستو میں ہوں محمد امیر بہید اور آپ دیکھ رہے ہیں How to Animals YouTube چینل اور میرے ساتھ ہیں نمان بھئی کیسے ہیں؟ الحمدللہ اور آج ماشاء اللہ آپ کو ساہیوال بکر منڈی کا ویزرڈ کروانا ہے اور یہاں کے جن سے ریٹس ہیں وہ چیک کروانے ہیں اور نمان بھئی میرے ساتھ ہیں تو ہم ذرا آج بپاریوں کو تو تھوڑا سا چیزہ بھی لگائیں گے ریٹ کے والے سے کہ نہیں نمان بھئی ساڑھے کار بھی منڈی ہے جیسے نہیں ہی کرنا ہے کتنے کرنا ہے صحیح ہے اور دوسرے یار سین یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے بھئی نے بھی جنرل کا کام شروع کیا ہوئے تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا رہا ہوں تو تقریباً دو ویڈیوز بغیرہ لگ چکی ہیں میرے چینل کے اوپر اور دوسرا کوئی بھی بھائی کسی سے بھی مال اگر کھریتا ہے سائی بھال سے اگر کسی قسم کا کوئی ڈر ہے تو یہ وہ میر بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے میر بھائی کہ آپ چیک کر کے یا اپنے نگرانی کے طرح ہمیں بھی سکتے ہیں تو وہ بھی یہ میر بھائی کر سکتے ہیں آپ اہتہ والا دی دیا کیونکہ کسٹمر آج سے سانیون دیئے بلکل ایسے ہیں اور آر راڈی الحمدللہ کام چل رہا ہے اس کے اوپر بھی چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور ریٹ ملوم کرتے ہیں تو بھائی چل لوگوں نے بھی تک میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو لنک آپ کو کمڑ باوکس میں مل جائے گا ان ویڈیو کا تو آپ جا کے دیکھ لی جائے گا تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں جی دوستو ماشاءاللہ اب یہ ایک نیا بھائی ہے اور اس نے جو ان سے یہ بکری کی ڈیٹیل وغیرہ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ناغرے میں ہیں اور بھائی پیٹ ماشاءاللہ کافی نکلا ہوئے اب مجھے نہیں بتائی اس کو لینٹر لگایا یا نہیں لینٹر سمجھتے ہیں کہ یہ نا اچھا پانی پلاک ہے آٹھا پلاک ہے پھینیو کا پیٹ اس طرح نکل دیا تاکہ جانور ہیلڈی لگے اور ہم اسے اپنی زبان میں لینٹر بول دیا ساجی دان دکھانا در آدھے آٹھ پوری ہے تے گبن ہے سم نہیں بھائی ساجی پیٹ ماشاءاللہ بڑا فول کیتا ہے تے دودھا لی بھی نہیں ہے ہے گی ہے پھر فندر ہے صحیح ہے تے ویسے ہے کنویس ہوئے تھے کنویس ہوئے تھے سوپ ہے یہ بچے بچے بھیجتے صحیح ہے اسم کی ملکار رہے ہو تھا دینی کنے گریا تھوڑا چلا کے دکھاؤ گا زرہ جی اسی تک بھائی گیا رہے ہیں آپ کو مل جائے گی باقی چیز صاحب کے سامنے ٹھیک ہے اور قوالٹی ویگرہ بھی آپ کے سامنے پچھے صاحب کو دکھا دیتا ہوں صحیح ہے پوسٹ مزید مبض ہو جائے گی اور ہاں جی ہو جائے گی ملکہ آخری واضح دو کہ نگریدد ہوگا پائیو ملکہ ملکہ ٹھیک ہے نمبر ہے گا اپنا کوئی دے دیو نام کی بھائی دا شازے شازے ویڈس ہے بھائی دا اٹھے نمبر دے کول والا نمبر یہ بھائی کے پاس اور یہ جانور ہے جنسا بھی آپ کو چکر رہے ہیں چلے نیکس مال دکھاتے ہیں اور یہ ساہی وال کی منڈی ہے جنسی ہر منگل کو لگتی ہے جی دوستو ماشاءاللہ آپ کو دو بچوں کے ساتھ شیرہ کلر ورین کے اندر بکری دکھانے جا رہے ہیں اور نمان بھائی بھی میرے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے جی آپ کو ماشاءاللہ بچے چیک کرواتے ہیں ساہ جی بچے نیچے رکھ لیں یہ کتنے کتنے دن کے ہیں یہ دو دن کے ہیں دونوں نارے ہیں دونوں نارے ہیں ایک ماشاءاللہ شیرے کلر پرنٹ میں اور ایک ناغرے میں مجھے یہ بتائیں اس بکری کے اوپر بریڈر کون سا چھوڑا تھا بکری کے اوپر بریڈر جو چھوڑا تھا وہ گھر میں کھڑا ہے کلر کون سا ہے نسل کون سا ہے کلر اس کا ناغرہ ہے اور بچے ماشاءاللہ ایک بچے اپنے باپ پہ آئے نہیں ماں پہ بلکل ٹھیک ہے اور روز بھائی دان دیکھائیے گا بکری کے آٹ پوری ہے آٹ دان پوری ہے تو مان بھائی بتائیں دارا کوالٹی کیسی ہے دیکھو ماشاءاللہ چھوڑا تھا بچے بھی کافی پیارے ہیں اور کتنے سوہے پہ آئیے یہ دوسرے سوہے پہ آئیے دوسرے سوہے پہ سہی ہے تو فیروز بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ اس کی کر رہا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس تے ستاج جی کو یہ مباد کرو گے کنی اگر مزید فون تے کارلما کے محبت نہیں ادھر کرنی ہے ہم آپ کے پاس خود دیں ہیں چل کے ایک لاکھ دیس ہزار آنجی نمال بھائی کنی سمجھ آن دیدہ نو اور کارلما کے فیروز بھائی ٹھیک ہوگیا ہر بندے نے جنہیں لینی انہوں ساری سمجھ ہوں دی کارلما کے محبت اور مزید ہوں ٹھیک ہے فیروز بھائی اور بھی دکھائیے گا مال جی دوستو ما شاء اللہ جی نیکس ان کے پاس ناغرہ ڈبا کے اندر ہے اور دو بچے ہیں اس بکری کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بچے چیک کروا دیتا ہوں فیروز بھائی مجھے بتائیں یہ کتنے کتے دن کے ہیں یہ تین دن کے ہیں تین دن کے ہیں ما شاء اللہ یہ ناغرہ ڈبا میں اور یہ پورا ناغرہ ہے اس کا سر جن سے وہ وائٹ ہے یہ دونوں میل ہیں دونوں نر ہیں جی ما شاء اللہ اور اب آپ کو بکری دکھاتا ہوں ما شاء اللہ یہ ناغرہ ڈبے میں اس کے دان دکھائیے کتنے دان ہیں آٹھ ہیں چھے دانت ہے ٹھیک ہے ستاجی دودھ کی ایوریج کتنی ہے تین سے چار لٹر ہے تین سے چار لٹر ہے صحیح ہے اور ابھی آپ کو اس کا جن سے ہوانہ چیک کروا دے تو ہم پیچھے سے یہ دیکھیں ما شاء اللہ خوبصورت ہے اور ستاجی کتنے سوہ پہ آئیے دوسرے سوہ پہ صحیح ہے تو فیروز بھئی اس کی کیا ڈیمارڈ ہے ڈیمارڈ ان دونوں کی سیم ہی ہے بھائی جان سیم ہی ہے ایک پیس فائنل ہو جائے گی اگر دونوں کو کوئی کٹھی لے لے پھر کتنی ہو جائے گی پھر پیار مپد فون پہ کر لیں گی ٹھیک ہو گا پھر کہہ رہے پیار مپد فون پہ ہو جائے گا اور مجھے ایک اور بات کلیر کیجئے گا اگر میرے ریفرنس ہے کوئی کسٹمر آجائے آپ کے پاس تو پیار مپد مزید ہو جائے گی اور ملکل ضرور کریں گی ٹھیک ہو گا اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں 0312 731 اور یہ سہیوال کی منڈی ہے جو انسی ہر منگل کو لگتی ہے ٹھیک ہے جی دوستو ابھی ماشاءاللہ آپ کو گبن پٹھیں ہیں جو انسی وہ دکھانے جا رہا ہوں ایک بلیک ڈبے میں ایک ناغرہ کلر کے اندر ہے ساجی سب تو پہلے داندک آنا در آئے نا دے کی نیکنے چار داند کے اندر ہے ساجی دے داندک آلے ہوئے یہ چھے ہے یہ کتنے کتنی دیر کی گبنے ہیں تین تین ماہ کی کنفرم ہے کتنے کتنے صوبے پہ ہے پہلا پہلا ہے لو جی یہ ناغرے والی بھی پہلے صوبے پہ ہے اور تین ماہ کی گبن ہے بھائی کہہ کہنا ہے اور یہ اس کی خیریہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بھی آپ کو چیک کروارے تو یہ بلیک والی ہے اور یہ اس کی خیریہ ہے ٹھیک ہے ساجی اس نے نہیں تھا انچڈا اتارا ہوا پہلے میں سہی ہے تو مجھے بتائیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی گی جوڑی بھائی ہاں جی جوڑی دا ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ زار کیڑے صاحب نا صاحب جی ایک دو میں بہترین اپنٹ نہیں نہیں میں ساپ پوچھنا ہے کیڑے صاحب نا نا ریڈ لارے صاحب جو روٹین صاحب نا ایک نیچ پہ رہے ہو ایک لاکھ دی جاسی اوہ لاکھ دی دی ایک نیچ ایک لاکھ اسی ہو گیا ساٹھے کیا سکے اسی اسی ایک اسی اسی ایک پھر باندہ ساٹھے ساٹھے دہڑے مہت سے چھے پڑے گا تھوڑا یہ اچھا تھے کوئی گنجائش کرو گے کنی گر دس دس مگر تھوڑا چلا کے جاتے روہ جانا ہے یہ چیز آپ کی خانہ ہے ٹھیک ہے اور باقی سب سے بہل ہے کہ برانہ نہیں ہے دور کیمنے میں دیکھ کے آپ کو بھی پتہ ہے چیز کا ریٹ جو ان سے وہ ہائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جوڑی آپ کو دکھاتا ہوں میں ان کے باس چار دانے ہیں یہ بھی گبنے ہیں دکھائیں زیادہ دوندی کون چیز دوندی دکھانا کڑی ہے دوندی اور یہ والی یہ چار داندی کار دی جائے یہ کتنی دیر کی کبنے ہیں آٹھ داس دیندہ آٹھ داس دیندہ آٹھ داس دیندہ بھی کنے مینے دیاں کبنے آٹھ دی تین مینے دی اچھا جی یہ ساڑھے تین ماہ کی اور یہ والی دھائی مینے سا جی انہا دے کی مولا انہا دے ایک بھی ساڑھ ساڑھ دی ایک صحیح ہے کوئی مہ بھد ہے آن جی کار کنی داس ہزار داس ہزار اور کھاٹ ہے ٹھیک ہے اپنا نمبر دے دیو 0315 جی ستونجہ 89C1001 ٹھیک ہے نام کی تاڑھا کھول لے آؤ انہوں یہ ایک بکرا بھی ہے ان کے پاس وہ بھی آپ کو چیک کروا دے تو بلیک کلر کے اندر ہے یہ دیکھیں دان دکھا یہ آٹ پورے ہے سائیدی ہائٹ لیند کنی ہے جی جڑھنا گلہ مجھے بھدی داس ہی ریکن چھتالی اچھے ساٹھ یہ چھتالی سائٹ ہے اور ساٹھ اس کی لیند ہے اور چیز کی کوالٹی ہے آپ کے سامنے اس کا کھولا نہیں ہے آپ نے اس کو کھولیں اس کو چلا کے چیک کروانا ہے اور مجھے بتائیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ دے دیا ڈھائی مگنے پر ایک کسی دے دیا کوئی مبت اور نہیں ہو جائے گی اور بھی ہو جائے گی کنی کے اور ہو جائے گی دس ہزار اور کھاٹ دے گی دس ہزار اور کم ہو جائے گا بھائی کہ کہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بوس اپنا نمبر شیئر کر دے سارا ڈیو تین سو پندرہ جی ستونجہ انہ سی ایک سو ایک وٹس اپ ہے دوسرے ہاں جی یہ مات صاحب نمبر یہ کام نمبر ٹیم سے ڈیلیٹ کر دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے نیکس مال دکھاتے آپ کو اور یہ ساہیوال کے منٹی ہے جو انسی ہر منگل کو لگتی ہے اور لوکیشن جو انسی ہے ایک سو ایک گاؤں ہیں اس کے بالکل سامنے ہیں اور ٹھیک ہے دکھا دیئے میں نے اور یہ آرفالہ روڑ ہے ٹھیک ہے جی دوستو ابھی ماشاء اللہ آپ کو پتھے دکھانے لگاؤں یہ ناغرہ کلر کے اندر ہے اور ستاجی دے دانتے کھانا دے رہا سب تو بلے دو دانتے دو دانت کے اندر ہے یہ گبن ہے یا خالی ہے خراس ہو یہ پندرہ دے خالی دے رہا ہے خالی کر کے دیں گے صحیح ہے ستاجی کی ملک آرہے ہو جی پینتی کرنے کے بتیزر دے رہا ہے جی پینتیس دیمانڈ ہے بتیز تک مل جائے گی اور اس کی اب کو خیری دیخوا دیتا ہو ٹھیک ہے نیچے سے ستاجی تھان کا فرق ہے اچھا نہیں وہاں صحیح ٹھیک ہے اے مجبوری تو لیان دی یہ ایپ بلکے چینی تڑھے مگر کھڑی ہے کنہ دو دس لے یہ سہی ہے کنویں سوہے تھے پہلہ وارہ سوہے ہیں پہلہ وارہ سوہے ہیں داندھ کھانا در آئے تھے آٹھ داندھ کے اندر ہے پہلے سوہے پہ چھے داندھ کے کراس کرائی میں صحیح ہے یہ کیا بنا ہوئے ہیں اس کے بال اڑے ہیں کہ ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے اچھا پوکھنا اندر گیا ساجی کچھ خواہ کے دے لیانا سے شوک ہے کی مول کر رہے ہو مول تین در کرنے ہیں دیڑ کوئی اور ماں بت نہیں ہوئے گی ایک داندھ دے دیا ٹھیک ہے اے سیڈ تھی لارڈ دکھا رہے سے کنے دانے ہیں دا ٹھیک ہے ایک کیا ہوئے تھے تینہو کھڑیاں چار دانے ہیں کی پٹھا دو گے باتی باتی داندھ دے دیا داندھ کی نیکی نینہ دے دو دو داندھ دکھاؤ در ایک دفعہ باتی سہ دارگاہ پٹھا ہے اور دو دو داندھ بھائی دا کہنا جس تا جی فرق ہو یار ترے ڈکٹ آنا پینا تھا اے دے بھی دکھاؤ دا بگی یار یہ سہیوال کی منڈی ہے جنسی ہر منگل کو لگتی ہے ایک سو ایک گاؤں ہے اس کے بالکل سامنے آر فالے ڈاڑگے پر اس کے بھی داندھ دکھاؤ دے دا یہ چھے داندھ ہوگی پھر تو کہہ رہے تھے دو آئے اٹھ ہوگی یہ بھی باتی سہ دیں گا باتی سہ دے دیا ٹھیک ہے نمبر دے دیو 0 311 71 91 101 چھے دیو چلی نیکس مال دکھاتے ہیں آپ کو جی دوستو ابھی میرے ساتھ دو بھائی ہیں جنہوں نے پیش دو زکر کیا تھا اس بکری کا دودھ ڈاکا ہوا ہے آج اتنی ساتھ ہی ڈکے ہیں آج اتنی سوئیو یہ بکری اچھا رات نو سوئی ہے کنے کنہ دودھا نہیں چھے بچے اس کے آگے رکھنا اور مجھے بتائیں نر ماتی ہے یہ یہ بھائی جن نر ماتی ہے اور یہ نر ہے بھائی جن اور کتنے دن کی ہیں یہ یہ بھائی جن رات کو سوئیہ بھی بتا دو رہا اچھا سوری تو اس کے دان دکھا دے چھے دان کتنے سوئے پہ یہ پہلے سوئے میں ہے پہلے سوئے میں سوئی ہے تو بہت سے میں بس دالا ریٹ مانگنا ڈرانا نہیں ہے وہاں دو بھائی جانا میں چیز چیز دا ریٹ ہوندہ ہے چیز چیز دا فراک ہوندہ ہے اے چیز دا کی ریٹ ہے اس چیز دا ریٹ اسی بھائی جن نقضی ازار کر دیتا ہے دینی کنے دیتا ہے چیز دا ریٹ ہے اس تو تھلے نہیں ہوگی اس تو تھلے نہیں ہوگی کیونکہ بھائی جان چیز بھی اچھی ہے بڑا نشان بھائی جان چیز دا ریٹ ہوندہ ہے چیز دا ریٹ ہوندہ ہے لالا ہونگے ٹھیک ہے وہ دکھا دھر آج وہ خبر ہے نہیں بکری کتنے دن نکال دی ہے یہ بیس سے پچیس دن لے جائے گی اس کو لینٹر تو نہیں لگا ہوا لینٹر تو نہیں لگا صحیح دان دیکھا ہے لینٹر سمجھ دیں نہیں مجھے نہیں سمجھ دیں میں سمجھا دیں آٹھ دانت ہے آٹھ دانت ہے کتنے سوہے پہ یہ دوسرے سوہے میں آگی دوسرے سوہے میں صحیح ہے تو یہ اس کا جی ماشاء اللہ حوان ہے اور کتنے دیر کی کبھن بتا رہے ہیں یہ ساڑھے چار مہین ساڑھے چار مینے گی یہ بہت سیدھی کی ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ دی دیمانڈ جی کر دے پہنے پچاسی ہزار ہوگی ہے دینی کی نہیں دیا فائنال پنجھتیر دی ہو جائے اس تو تھلے نہیں ہوگی اس تو تھلے کو کونتے کمی پیشی کالیسہ کو یزار دوزار دی کالیسہ کو چھیک ہوگی اب نمبر دے دیو نمبر 0312 جی 994 ایپس ہوگی چھیک ہے اور 101 اعلیٰ کدر کیا ہے اجگل نظر نہیں آ رہا جی دوستو یہ ساہیوال کی منڈی ہے جو انسی ہر منگل کو لگتی ہے اس کی لیکیشن آپ کو ادھا دیتا ہوں 101 گاؤں ہے اس کو بالکل سامنے لگتی ہے اور آرفالہ بائی پاس ہے اس سے بھی ذرا آگئے تو نیکس دکھاتے ہیں آپ کو مال ٹھیک ہے جی دوستو یہ تھی جی ساہیوال بکر منڈی کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اگر آپ چینل پر نئے تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل ایک انہوں سے لازمی دعائیں اور ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں پکہ اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور جن لوگوں نے میری وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھیں جن سے میں نے اپنے کام سٹارٹ کیا وہ لنک آپ کو کمانڈ باکس میں مل جائے گا تو جائیں جا کے دیکھیں اور سپورٹ دکھائیں اپنی تو ملتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یہاں دیکھیں گا اللہ حافظ